موسیقی درزل پورا ماملہ کچھ اس طرح سے ہے کہ کلیکٹریٹ میں پدستھل مہیلہ کرمچاری نے 23 مائی کو کانگریسی نیتا کرن تاموں کے خلاف کوتوالی تھانہ میں FIR درج کروائی تھی مہیلہ نے نیتا پر بڑے گمبھیر آروپ لگائے تھانہ میں جو آویدن کیا گیا ہے اس میں لکھا گیا ہے کہ کانگریس نیتا مہیلہ کو کافی دنوں سے پریشان کر رہا تھا اور ڈیوٹی کے دوران بھی نیتا نے اسے کافی دھمکایا برحال اب اس پورے ماملے میں پولیس نے سنگین دھاراؤں میں کیس درج کر لیا ہے پولیس کا کہنا ہے کہ آروپی فرار ہو گیا ہے جگدلپور میں بستر ودھائک لکھے شور بگھیلے کانگریس پارٹی جوائن کرنے پر کاریکرتاؤں کو بدھائی دی کانگریسی کاریکرتاؤں کو بدھائی دیتے ہوئے ودھائک نے پارٹی کی ریتی نیتی کو سمجھاتے ہوئے گرامیڑ چھیتروں میں شیاسن کے جنہیت کاریوں کو پہنچا کر لوگوں کو راحت دینے کی بات کہی اسی کے ساتھ ودھائک لکھے شور بگھیلے گی بھی کہا کہ 36 گڑیا سوابیمان کے تحت پردیش سرکار کی اور سے آم لوگوں کو لاو پہنچانے کے لیے کئی یوشنائی چلائی جا رہی ہیں ساتھی بھومیہین کرشی مزدور پریباروں کو آرثک مدد پردان کرتے ہوئے ان کی دینی خالات کو بھی سدھارا جا رہا ہے تو جگدلپور میں بستر ودھائک نے کانگریس کارکرتاؤں کو بتھائی دیا ہے پارٹی کی ریتی نیتی کو ودھائک نے سمجھایا اور لوگوں کو بتایا کہ کانگریس جس طریقے سے 36 گڑیا کارکرم کو آگے بڑھا رہی ہے اسے لوگوں کو لاپ مل رہا ہے تو خبر جگدلپور سے ہے جہاں پر بستر کے ودھائک ودھائک نے لوگوں کو کانگریس کارکرتاؤں کو بدھائی دی ہے پارٹی کی نیتی اور ریتی کو بتایا لوگوں کے جنجن تک پہنچانے کی بات کئی ہے زیادہ چانکاری کے لئے اس خبر پہ ہمارے ساتھ سمجھ آتا سبت باش پہ جوڑیں گے سمیت ودھائک نے سب کو کانگریس کارکرتاؤں کو بدھائی بھی دی ہے اور ہر کلیان کاری یوشناوں کو جنجن تک پہنچانے کی بات کئی ہے آج کانگریس سے کارکرتاؤں بھاشپا کے کارکرتاؤں کانگریس جوائن کئے ہیں جی بھاشپا سے خین نہیں تھے ہاں آج کچھ بھاشپا کے کارکرتاؤں کانگریس جوائن کیا ہیں جو بھاشپا سے خز نہیں تھے سمیت بھاشپا کے کارکرتا نے جو کانگریس کو جوائن کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ جو کانگریس کی جن کلیارکاری یہ اوشنا ہے وہ جن جن تک پہنچانا چاہیے تمام جانکاری کے لیے بہت بہت دہنے والد آپ کا سمیت 36 گڑ کے پردیش پربھاری ور راجو سبھا سانسد اوپرکاش ماتھور آج سے چار دن کے لیے بستر کے دورے پر ہیں اپنے اس دورے پر راجو سبھا سانسد کئی مہتوپڑ کو کام کریں گے وہیں اسی کے ساتھ کانگریس کے کاریالے میں ویدھان سبھا کور کمیٹی کی بیٹھک کی جائے گی اور اس بیٹھک میں کئی مددوں پر چرچہ ہوگی جگدلپور میں جلکمبی اور ہائٹریلہ سے پٹے 360 اکر میں فیلی دلپت ساغر کی صفائی کے لیے پہل کی گئی تھی پچھلے سفتہ پرائیوگک طور پر کچھ شتروں میں ڈالے گئے چونے کے گولے سے بنی چودر پرکار کے بیکٹریو سے یکت بیکٹریل ای بال کا کمال نظر آیا ان میں موجود ہائٹریلہ اور جلکمبیوں کی جڑوں کو کھانے والے بیکٹریو نے اپنا کام کر دیا ہے جس کے کارٹ ای بال ڈالے گئے چھتر میں ہائٹریلہ اور جلکمبی ایک سفتہ کے اندر ہی سوک کر پانی میں تیرتے نظر آئیں یہاں بڑی سنکھیا میں جھوٹے سوکشتہ پریمیوں نے اس کی صفائی کی کلیکٹریٹ ویجائے دیارام نے نگر آیوکت کے طور پر امبیکہ کے تعلاموں میں صفائی کی اس پدتی سے کروائی تھی ان کے انبھاؤں کو دیکھتے ہوئے ای بال کا پریوگ اب دلپت ساغر کی صفائی کے لیے کیا گیا ہے جگدلپون میں گرامیڑ ارثبیوستہ کو بہتر برانے کے ادش سے گوٹھانوں کی نیو رکھی گئی تھی جو اب ساکار ہو رہی ہے جس کا ادھارت بستر کی کئی مہیلاؤں کے جریے دیکھا جا سکتا ہے جو اب آرثک شکتی کرد کی طرف بڑھ رہی ہیں تو کاپال وکاس کھرن کی مہیلائیں کہتی ہیں کہ انہیں گوٹھان سے جڑ کر کافی اچھا لگ رہا ہے اور گوبر بیچ کر انہوں نے اپنے پتی کے ساتھ مل کر گھر بنانے میں مدد کی ہے مہیلہ نے گوبر بیچ کر ملے پیسوں سے سیمنٹ خریدا تھا جگدلپور میں ویشو ماسک دھرم سوکشتہ دیوست کے اوسر پر دلپت ساگر میں سیکٹوں کی سنکھیا میں لوگ جھوٹے اور ماسک دھرم سے سمبندیت کوروتیوں کو ختم کرنے کے لیے جاگ روکتا کا سندیش دیا کلیکٹیڈ ویشد ایرام کے اور مہاپور شفیرہ ساہو سہیت سبھی اپستیت جن پرتی نیدھیوں اور سوکشتہ پریمیوں نے اس اوسر پر ویشو ماسک دھرم سوکشتہ دیوست کا پرتیقشن اپنے ہاتھوں میں رنگوایا اسی کے ساتھ اس جاگ روکتا سندیش کو گاؤں گاؤں اور گھر گھر تک پہنچنے کی اپیل کی ہے چھتیس گڑ کے جگدلپور میں دیڈات مہیلہ کی گمشدری کی ریپورٹ پیشنوں نے تھانے میں درج کرائی جہاں پیشنوں نے کہا کہ مہیلہ ماسک روگی تھی اور مہیلہ کی شناکت پینکی سونی نیوازی دھرمپورہ کے روپ میں کی گئی ہے جس نے مانسک روک کے چلتے ڈوب کے خودخوشی کر لی چھتیس گڑ میں جگدلپور گاؤں درگوڑا ہاتھ گوڑا کے گرامیڑوں نے شمین کو شکایت کو لے کر گیا پن سو پا بتایا جا رہا ہے کہ گاؤں کی بھومی جو گرامیڑ کے دوارہ مندر اور مرگھٹ کے روپ میں استعمال کی جا رہی تھی اس پر قبضہ کر عویت نرمار کیا جا رہا ہے وہیں اس کے پرو بھی اس کی شکایت کی گئی تھی اور اس بار کی شکایت کروائی نہ ہونے پر گرامیڑ دھنے پر بیٹھیں گے اور اگر آندولن کریں گے گاؤں کے گرامیڑ مئیلائے ایمپوروس ایک جمین سٹایت کو لے کر آ رہا ہے جیسے کی بستر جیلا میں عویت اتھکرمن کا ماملہ بہت جگہ آپ دیکھنے کو مل رہا ہے آڈگوڑا درگوڑا میں بھی پہری لوگ عویت کبجہ لگاتار چل رہا ہے گاؤں کا مندر اور مرگھٹ کا جمین کو بھی ایک بیکٹی کے دوارہ جبردستی نرمان کیا جا رہا ہے گاؤں والے بار بار روکنے کے باڈ بھی وہ آوے درکھ سے نرمان کاری ابھی بھی جاری ہے گاؤں والے کے بتانے کے انصار دو تین بار کلیکٹر یا ترسلدار ایڈی ایم کو سکایت کر چکے لیکن ابھی تک کوئی کاروی نہیں ہوئے اگر آج کسرا چونتا بار سکایت کرنے آئے ہیں اگر کسرے بار میں کاروی نہیں ہوگا گاؤں والے کہنا ہے کہ ہم دھرنے میں بیٹیں گے اور اگر آندولن کریں گے نجل جگہ ہے گاؤں والے آلہ لنکا اورنا جبڑ دستی کبجہ کرتے جا رہے ہیں کونٹر را جرام اور ایک بار بودا تو باشا کتے ہیں اور کنپے جگہ کبجہ کر رہے ہیں نجل جگہ میں کتنا جمین ہے جتنے کبجہ کیے پاڈے ہیں یہ وہ چار اکڑ ہے دو جگہ چار اکڑ ہے انہ جگہ چار اکڑ ہے یہ لوگ سے سب میل ہوئے ہیں سائے پیسا دنٹے وارہ کے بچے لی تھانا میں ایک مہلا نے پڑوسی کے خلاف ریپورٹ درج کرائی ہے درج کرائی گئے ریپورٹ میں جانکاری دی گئی کہ مہلا گھر کے سامنے لگے نل میں پانی بھنے گئی تھی اور اس کا بیٹا پڑوسی کے گھر کے پاس کھڑا تھا اسی دوران بچے کو گھر میں لے جا کر پڑوسی نے آپ پرکرٹک کرٹکیا بعد میں بچے کی آبیتی سننے اور اس کی تبیت خراب ہونے کے بعد مہلا کو ماملے کی جانکاری ملی اس ماملے میں جب مہلا آروپی پڑوسی سے پوچھتاش کرنے کے لیے گئی تو اس نے مہلا کو جھوٹا بتا دیا مہلا نے تھانے میں لکھت شکایت کی مہلا کی شکایت پر پولس نے پاکسو ایکٹ کے تحت کیس ترچ کر لیا ہے پولس نے ماملے میں ایکشن لیتے ہوئے آروپی کو گرفتار کر جگدلپور شہر میں جگہ جگہ کچھروں کا دھیر دکھائی دے رہے ہیں راستوں میں اڑتے دھول اور شہر کے پرتیک نالیوں کے پاس گندگی دکھائی دے رہے ہیں نگرڈگم کے اداسین کاریوں کی وجہ سے جگدلپور کوڑے کا امبار دکھائی دے رہا ہے بارڈوں میں کچھرا ہی کچھرا دکھائی دے رہا ہے کچھرے کے بدبو کی وجہ سے عام لوگوں کو آنے جانے میں کافی پریشانی ہو رہی ہے مہنشلال دکھش عبینا شریفاستوں نے کہا کہ وداعک اور مہاپور کی آپس میں تالمیل نہیں ہے انہی کارڑوں سے شہر میں سمسیاوں کا امبار لگ چکا ہے کارکال کانگریس کی سرکار کا نگر نگم پہ رہا اور چندہ سے انہوں نے سرکار سے چھوٹے وادے کر کے نگر نگم کی سرکتہ حاصل دی آج آپ دیکھ رہے ہوں گے جگتل پور کی ہر وادوں پر کچھرہ کچھرہ کا جماؤ ہے نالیوں سے پانی کا جو گھریلو کیوں کی پانیا ہے اُت کا رشاو نہیں ہو رہا ہے پرسات کی دینوں میں یہ نالیا جو ہے دم توڑ دکھیں اس کے علاوہ سہر کے پرتیک مہارگوں میں آپ جہاں پر بھی جائیں وہاں پر گھول کا جو گبار اوڑ رہا ہے جس سے گھول کا گبار اوڑنے سے جس سے لوگوں کا جگتل پور میں نگرنار سیما سے لگے اڑیسہ پرانس سے ہونے والے اوید پردارتوں کے پریوہن کو روکنے کے لیے ٹیم کا گھٹھن کیا گیا تھا اگ مخبیر کی سوچنا پر ٹیم کو سفلتا ہاتھ لگی ہے اوید روپ سے لے جائے جارے بیس لیٹر انگریجی شراب کے ساتھ دو تسکروں کو گرفتار کیا گیا چیکنگ کے دوران پولیس نے دو تسکروں کو گرفتار کرنے میں سفلتا حاصل کی شاتیروں کے پاس سے برامد ہوئے شراب کی قیمت لاکھوں میں ہے اسی کے ساتھ ایک گاڑی کو بھی پولیس نے جبت کیا ہے سکمہ سے جگدل پور راستر راج مارگ تیس پر مرمت کا کام ہو رہا ہے اور مرمت کے کام پورا ہونے سے پہلے نرمار اسطحل کا جاچہ لینے کے لیے بھاجیوں میں پردیش اپاد دکش و ادیوکتہ دیپکا شوری پہنچی جاونوں نے نرمار ایجنسی پر آروپ لگاتے ہوئے کہا کہ نونی کرر کے نام پر گھٹیا ساماغری کا استعمال کیا جا رہا ہے کروڑوں روپے کا بندرباد کیا جا رہا ہے ٹھیکے دار اور ادھیکاریوں کی ملی بھگت سے اس طریقے کی لاپروائی ہو رہی ہے دیپکا شوری نے آگے یہ بھی کہا کہ وہ اس ماملے میں دلی جا کر کیندری منتری نیتین گھٹکری سے شکایت کر جانچ کی مانگ کریں گی گھٹا پر سوال اٹھائے تھے اور یہ روپ پوری ہونے کے پہلے ہی آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں دیپیرنگ کا رشتیارٹ ہو جائے کیونکہ اس کی گھٹا بہت ہی خراب تھی میں نیمانکاری کے پورو ہی اس کو بتا چکی ہوں اور یہ سانا کبھی روکیل تک ہی پہنچ پائی ہے مشکل سے اور برسات آنے پر کتنا یہ پانی کو سہین کر پائے گی یہ کہنا گلت نہیں ہوگا اور آپ دیکھ سکتے ہیں جگدلپون میں راشتری راجبارک تیس میں بالنگا کے پاس بھیشر سڑک خاصتہ ہوا ہائیوے پر آمنے سامنے سے تیج رفتار دو ٹریلر ٹکرائیں ٹکر کے بعد سے دونوں گاڑیوں میں آگ لگ گئی آگ لگنے کی وجہ سے ایک ڈرائیور کی جھلس کر موت ہو گئی دنتے وارہ میں نکل لار سے سیمنٹ ایڈ بھر کر سکمہ جلا گونڈے راس جارہ تیج رفتار ٹریکٹر درگھٹنا گرست ہو گئی اس حاصل میں موقع پر ہی ایک مزدور کی موت ہو گئی وہیں سوچنا کے بعد 108 ایمبولینس پہنچی ایمبولینس کے جریے گھائل کو تتکال اسپتال میں بھرتی کروائے گیا بتا دے کہ ٹریکٹر میں کل دس لوگ سوار تھے گھٹنا کے بعد پولیس نے ٹریکٹر کو شبت کر لیا اور آگے کی کاریوائی شروع کر دی ہے وہیں گھٹنا کولے کا لوگوں کا کہنا ہے کہ دنتے وارہ میں بینا کسی دستاویج کے سیکرو ٹریکٹر ٹرانسپورٹنگ کے کام میں لگے ہوئے ہیں آج کے لئے 36 گھڑ کی خبروں میں بس اتنا ہی دیشنیا کی تمام خبروں کے لئے دیکھتے رہے پرائیم ٹی وی آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی سچ ساحس سروکار موسیقی